پتہ نہیں وہ کیا کریں مجھے جان سے نہ مار دیں کیا کروں کیا کروں بس 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 تم ماں بیٹی میرے گھر سے نکل جاؤ ابھی اسی وقت اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ حفیظ تاہر اور پروگرام ہے پوڈکاسٹ حفیظ تاہر ویورز میں آج آپ سے اپنے بچپن کا خوبصورت پاکیا شیئر کرتا ہوں میں ابھی بہت چھوٹا تھا جب میرے والد محترم میرے لئے گرنڈگ ریڈیو لے کر آئے گھر میں ریڈیو کیا آیا جندگی میں بہار آگے ہم اس ریڈی کی سویاں گھوماتے اور کبھی کوئی سٹیشن کبھی کوئی سٹیشن سننے کی کوشش کرتے مگر ریڈیو پاکستان پر ہماری سویاں آکھا ٹھہر جاتی ریڈیو پاکستان سے ہم کرکٹ کی کیونٹی سنتے میوزک کی پروگرام سنتے اور ڈرامے دیکھتے اور واقعاً ریڈیو پاکستان کی ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ وہ سناتے تھے اور سنا کر دکھاتے تھے پرویورز میں نے بھی ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے اس لیتے سلسل کا ایک ڈراما لکھا جس کا نام تھا بلیک میل یہ ڈراما ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے پوزے سلطانہ نے بلوس کیا اور اس کے اگزیکٹی پرویسر تھے ڈاکٹر احمد سحیل بسرا ویورز اس ڈرامی کی کہانی سوشل میڈیا بلیک میلنگ پر مبنی ہے جس میں ایک سیدھے سادھے لڑکی سیدھے سادھے گھرانے کی مڈل کلاس کی کالیج گوئنگ سوشل بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اس ڈرامے میں امبرین کا مرکزی قرداز عثمان طاہر نے ادا کیا اس کے باپ کا رول میں نے کیا جو کہ میں لداصل بھی ہوں اس کی ماں کا رول عائشہ اسلم نے کیا شیراز عثمان راج بنے اور نرکس عائشہ سردار آئیے اس ڈرامے کی رہشل کا سین دیکھتے ہیں مجھے پین دیکھ جائے میں ساتھ ساتھ مارچ دیکھتا ہوں پین میں کیوں آئیں کیوں آئیں مارچ دیکھتا ہوں ہاں ہونگ راؤن کا ایش ہے مجھے کافی کیوں گے مائر فوٹ کافی ہے جب میں کالیج کا ہال میں گاہ رہ گیا تو اس طرح رڑیا چھوچے گی میں شراب ہیل ہوں پھر ہمارا نیم جیبی تو ہے مال جمع ہو جائے کوئی خطرہ نظر آئے تو ٹکٹ کلا گئے سیزا دوائٹ مگر تمہاری ماں کی جائے پھٹھی ہے دو سال پھائی بڑھنے گزر جائیں گے مگر اب وہ ابھی نہیں پھر میرا ذہن پڑھائی بھی نہیں رہے گا ویورز بلیک میل کا پہلا سین کالیج کے پنکشن کا تھا جس میں امبرین ایک غزل گاتی ہے جیتی ہے اور ٹروفی لیتی ہے اس منظر میں ریڈیو پاکستان لاہور کی وزر پر آئی ہوئی کچھ کالیج کے لڑکیوں نے بھی حصہ لیا دیکھئے کیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے ایک منٹ پلیز میری ویڈیو نہ بنائیں بڑھنا میں آگے نہیں گاؤں گی اور اگر کسی نے بنالی ہے تو پلیز سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں پلیز شکریہ 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 امبرین 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 دوبارہ فلو میں آئی نیچنل نیچنل امبرین جب فنکشن میں گا رہی تھی تو کچھ لڑکیوں نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی یار بڑی مستیک ہو گئی میرے سے میں نے امبرین کے منہ کرنے سے پہلے اس کی شارٹ ویڈیو انسٹرگرام پر لگا دی تو ڈیلیٹ کر دو نا یار کر دی یار کر دی مگر تمہیں میری فالونگ کا تو پتہ ہی ہے سیکنز میں بہت ساروں نے دیکھ لی اور شیئر بھی کر دی اب کیا ہوگا اس کے اببہ تو بہت سخت ہیں لیکن شکر ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہیں جس دن امبرین میزک کانپیٹیشن میں اٹرافی جیت کر اپنے گھر پہنچی اسی دن اس کا والد ارشد اپنے دوست اکرم کے ساتھ موٹ شائکل پر گھر آ رہا تھا راستے میں ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی سنئے اور جانئے یار ارشد یہ سوشل میڈیا نے جیب افرار تفری پہلائی ہوئی ہے گولی مارو سوشل میڈیا کو میں تو بالکل نہیں دیکھتا کون مفت میں اپنا بلک پریشر ہائی کرے جلدی سے بیچو اکرم آئے دیر ہو رہی ہے اچھا موٹ شائکل تیز چلانا ذرا آئے یار مہنگائی نے آسمان کو چھولیا ہے اور مالک ہیں کہ تنخواہ بڑھانے کا نام نہیں لیتے جب بات کریں تو کہتے ہیں کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے حالانکہ نہیں ہو رہا میں ان کا کاؤنٹنٹ ہوں مجھے معلوم ہے کہ انڈر انوائسنگ اور آور انوائسنگ سے وہ کتنا مال بناتے ہیں مجھے بھی معلوم ہے اسی وجہ سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں مگر یار نوکریہ ہیں کہاں مگر میں زیادہ دیر اس دھوکہ بازی کا حصہ نہیں رہ سکتا میں نے کہیں جگہ پلائی کر رکھا ہے میری بیٹی کالج میں بڑھتی ہے اور اس ماہ سے کالج والوں نے فیصے اور بڑھا دی ہیں کیا کریں کہاں جائیں ارے روکو روکو میرا گھر تو آگیا یار اور جب امرین ایوار لے گھر آئی اور اپنی ماں سے ملی تو اس کی ماں کا ردعمل کیا تھا اور کیا ہوا ہم آپ کو سناتے ہیں اور آپ تصور کی آنکھ سے دیکھیں اس پر پھر ٹاپ کیا ہے آپ کی بیٹی نے یہ دیکھیں ٹروفی الحمدللہ میرے گلے سے لگ جائے میری بیٹی تم ہمیشہ میرا سر فکر سے بلند کرتی ہو میری جانت انتحانوں میں بھی اور میوزک میں بھی ٹروفی کو چھپا کے رکھنا تمہارے باپ نے دیکھ لینا تو ہم دونوں کی شامت آ جائے گی اوکے امی اور ہاں کیا ہم دروازے میں ہی کھڑے رہیں گے شدید بھوک لگ رہی ہے ہائے مجھے یقین ہے آپ بھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی کہ انبرین کب آئے اور ہم کب کھانا کھائیں امی کمال چیئر بنائی ہے آپ نے ویسے امی اگر آپ میری مدد نہ کرتی تو میں گانے کا شوق کبھی پورا نہ کر پاتی مکر مجھے نا تمہارے اسے بہت ڈر لگتا ہے اگر انہیں علم ہو گیا نا تو ہمیں کان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال لیں گے تو پھر امی آپ میرے خاطر اتنا ریس کیوں لیتی ہیں تمہاری خاطر نہیں میری جان اپنی خاطر یہ تو میرا خواب تھا جس کی تعبیر میں تم میں دیکھتی ہیں وہ ویڈیو ایک بلیک میلر شراز اور شرابیل اور اس کے دوست پرویز کے ہاتھ لگ گئی اب ذرا ان کے ارادے دیکھیں کیا ہے مائی فوٹ کافی ای بیٹر گو آرے 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 میرے دوست بیٹھو 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 اچھا یہ بتاؤ کہ میرے پروجیکٹ نمبر گیارہ کا کیا بنا سمجھ کے ہاف دن ہے کل آئے گی مارٹون پارک میں ملنے کرلوں گا رام اور پھر بنا لوں گا تصویریں اے آئی کی خوراک ایسے جوڑ جوڑوں گا کہ وہ بھی نہیں پہچان پائے گی اور پھر اپنی بلیک میلنگ شروع تم بتاؤ بس یار پچھلے پروجیکٹ سے جو مال بنانا تھا بنا لیا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لو بھائی لگتا ہے پروجیکٹ آ گیا ہے انسٹیگرام پر جمی کا نوٹیفکیشن آیا ہے واو اس نے ایک لڑکی کی ویڈیو فورڈ کی ہے یہ دیکھ چیک کر ذرا ارے واو جھومنے کو تل کرتا ہے تو جھوم لو منع کون کرتا ہے بلکہ ہم مل کر جھومتے ہیں نہیں اس پر صرف میں جھوموں گا کیا آفاز ہے ظالم کی اور پھر یوں ہوا کہ شراز اور شرابیل نے امرین کو فرینڈ ڈیٹویسٹ بھیج دی وہ دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گئی اور پھر اس نے اپنی دوست بلیک بیلٹ نرگس سے بات کی میں کیسی خوشنصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھا ذہن اور موسیقی کا فن عطا کیا ہے جب میں کالیج کے ہال میں گا رہی تھی تو کس طرح لڑکیاں جھوم رہی تھی مگر ایسا کیوں کہ اپنے اس بیڈروم میں آتے ہی وہ داسی مجھے گھیڑ لیتی ہے کس شے کی کمی ہے زندگی میں نین تو آ نہیں رہی کچھ دیر سوشل میڈیا پر گزار لیتی ہوں فیس بک دیکھتی ہوں ارے یہ کس کی فرینڈ ریکویسٹ ہے اور رات کے بارہ بجے ساتھ میسیج بھی ہے دیکھتی ہوں کیا لکھا ہے میں سمبرین میرا نام شہر عبیل ہے آپ میری فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لیں اسے میں آپ کی بہتری ہے اوہ اوہ یہ کون ہے کیا میں اسے رپورٹ کر دوں یا پھر نرگس سے مشورہ کرتی ہیں امرینڈ کی بھینک کلسروم اپنے شاہر عبداللہ کے ساتھ ہن سے خوشی زندگی گزار رہی تھی اور عبداللہ کا والدین بھی اس سے بہت خوش تھے اور میں تمہیں جان بوچ کر اس کافی شاپ میں لائیا ہوں جہاں ہم نے اپنی شادی کی پہلی سال گرہ منائی تھی بہت مستقل مزاج ہے عبداللہ آپ خدا کرے کہ میرے لئے آپ کی محبت بھی مستقل رہے انشاءاللہ ہم ساتھ جائیں گے ساتھ مریں گے ایک تو یہ ڈیلاغ گھسہ پٹا ہے اور دوسرے آپ مرنے کا تو نام ہی نہ لیں میری آرزو ہے کہ آپ زندہ سلامت ہوں اور میں آپ کے ہاتھوں میں جان دوں یہ مقالمہ تو بہت پرانا ہے مگر آج ہم ہم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کیوں نہ ہم آئندہ کے خواب دیکھیں روشن اور رنگین دنوں کے خواب وہ خواب تمہیں روز دیکھتی ہوں خدا کرے کہ ان کی تابیر بھی اتنے ہی روشن اور رنگین ہو عبداللہ میں سوچ رہے ہوں کہ اگر ہم میری چھوٹی بہن امرین کو بھی ساتھ لے آتے تو وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں نہ 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 بابا نہ نہ آج کا دن صرف آپ دونوں کا ہے شراز تو فیس بک پر شرابیل کے نام سے تھا اس نے امرین کو دھمکی لگائی کہ وہ ڈیسنٹ کیفے میں اسے آ کر ملے اور اپنی ویڈیو والی یو ایس پی لے جائے ورنہ وہ یہ ویڈیو اس کے والد کے ساتھ شیئر کرتے گا امرین اس دھمکی سے مروب ہو کر شراز سے ملنے ڈیسنٹ کیفے چلی گئی وہاں شراز اس کا انتظار کر رہا تھا اس نے اس کو وہ یو ایس پی تو دے دی جس میں اس کی ویڈیو تھی مگر اس نے ساتھ یہ دھمکی بھی لگا دی کہ اگر وہ پچاس ہزار روپے ادا نہیں کرے گی تو وہ یہ ویڈیو اس کے والد کے ساتھ شیئر کر دے گا اس ملکات کی ویڈیو بھی شراز کے دوست پرویز نے بنا لی میں امرین ہوں میں پہچانتا ہوں آپ کو آپ نے فیس بک پر اپنی ریجنل ڈی پی لگا رکھیے نا جی فرمایے آپ نے مجھے کیسے بلایا ارے بھئی بتاتا ہوں پہلے یہ چائے لیجئے میں نے پہلے ہی مغوا کر رکھی تھی نہیں پیوں گی آپ بات کریں پہلے تو آپ یہ یو ایس بی لیجئے آپ کی امانت ہے اسے گھر جا کر دیکھ لیجئے گا میں آپ کو ایک فورن بینک اکاؤنٹ نمبر شیئر کروں گا جو میرا نہیں ہے آپ نے اس میں پچاس ہزار روپے جمع کروا گئے ورنہ میں یہ ویڈیو آپ کے باپ کو بھیج دوں گا پچاس ہزار؟ اتنی رقم تو میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے لے کر دے سکتی ہوں تو بس ٹھیک ہے پھر یہ ویڈیو آپ کے باپ تک پہن جائے پلیز ایسا نہ کیجئے میرے زندگی برباد ہو جائے گی مرجے آکی میں چلتا ہوں امبرین نے نرگس سے مشورہ کر کے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں ون ڈبل نائن ون پر کمپلینڈ ڈرج کرا دی لیکن کمپلینڈ ڈرج کرانے سے پہلے اس نے اپنی ماں کو انفارم کرنا بہت ضروری سمجھا ماں نے اس کے باپ سے بات کی امی کیا بتاؤں کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے میرے ساتھ یا رہے ام اللہ رہے ام فرمائے بیری بیٹی پہ ہنسلا کرو نا اور مجھے بتاؤں کیا ہوئے بٹا وہ جو گانا میں نے کالج میں گایا تھا نا ہاں ہاں اس کی ویڈیو کسی بلیک میلر کے ہاتھ لگ گئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے پچاس ہزار روپے دے دو ورنہ اببہ کو بھیج دے گا امی مجھ سے ایک غلطی بھی ہو گئی امی جس کے لئے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی اس نے مجھے بلیک میل کر کے ڈیسنٹ کیفے بولایا تھا کہ وہ ویڈیو میرے حوالے کر دے گا مگر اس نے اس کیفے کی ٹیبل پر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ویڈیو بدا لی اب بھی بتائیں بھی میں کیا کروں امبرین نے ون نائن نائن ون پر ڈیپورٹ درج کرانے کے بعد نرگس سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد اس نے شیراز سے کچھ وقت مانگا کہ وہ اسے پندرہ دن کے لئے وقت پیدے وہ پیسے دے دے گی مقصد اس کا یہ تھا کہ اس سے سائیور کرائیوں والوں کو وقت مل جائے گا مگر شیراز نے کیا کیا کہ اس نے اسی شب وہ دونوں ویڈیوز اپلوڈ کر دیں اس کے بعد کیا قیامت آئی سنیے کہا تھا کہ گانے کی اجازت نہیں ہے مگر تم تم ماں بیٹیوں نے میرے حکم کو ہوا میں اڑا دیا مان لی ہوتی مان لی ہوتی میری بات تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپے تو ہم دے ہی نہیں سکتے جیت آتا ہے جیت آتا ہے تو میں جان سے مار دوں کیا کروں کیا کروں بس 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 تم ماں بیٹی میرے گھر سے نکل جاؤ ابھی اسی وہاں امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے ایک دفعہ سوڈنٹس سے خطاب کرتے رکھا تھا کہ سوشل میڈیا پر صرف وہ چیز اپلوڈ کریں جس کو آپ دس سال کے بعد فیس بھی کر سکیں مگر شاید ہم نے ان کی باتیں سنی اور نہ ہی قبلی اکل و گانش کا سہلہ لیا جو ویڈیو ہم بناتے ہیں وہ فوراں سے اپلوڈ کر دیتے ہیں کھانا کھانا جاتے ہیں تو ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں پوری فیملی کہیں جاتی ہے تو ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کے نتیجے میں تئی لفع ایسا ہوا کہ چور اور ڈاکو گھروں میں پہنچ گئے فیملی گھر میں نہیں تھی اور وہ گھر کو لوٹ کر لے گئے سو ہمیں سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز شیئر کرنے کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے اور سوش سمجھ کر شیئر کرنے چاہیے کہ اس کا کوئی ایڈورس ایفیکٹ تو نہیں ہوگا بہت سکتیا خدا حافظ